بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم لہوری فش فرائی بنائیں گے اور یہ لہوری فش فرائی جو ہے وہ بہتی مشہور ریسپی ہے اور بہتی مزیدار بنتی ہے اس کے لئے ہم کوئی سی بھی فش لے سکتے ہیں یہاں ہم املی کے ساتھ اس فش فرائی کو بنا رہے ہیں اگر ہم دہی کا استعمال کرتے ہیں تو دہی سے جو فش ہے وہ اس کا گوشت نرم پڑ جاتا ہے اس لئے ہم اس میں املی کا استعمال کر رہے ہیں یہاں املی کو ہم نے پہلے سے پانی میں بھگو دیا ہے بھگیوی املی کو ہم مسل کا اس کا گودہ نکال لیں گے اور پانی کے ساتھ ہی ہم اسے مسالے میں ملائیں گے یہاں فش کو جو ہے ہم نے اچھی طرح دھو کے صاف کر لیا ہے اس میں کٹ لگا لیے ہیں تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح رج جائے اگر آپ کی فش میں جو ہے سمیل ہے تو اسے آپ تھوڑی دیر سرکے میں لگا کے رگنے ہیں اور پھر فریش پانی سے دھولیں اس طرح فش کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو چیزیں نوٹ کر لیں جو جو ہم نے اس میں ڈالنے کے لئے لیا ہے فش ہم نے ایک کیجی لی ہے اور املی اس میں پچاس گرام جائے گی بیسن بھی پچاس گرام ہی لیا ہے ہم نے اور اجوائن پاورڈر ہے یہ آدھا ٹی سپون جائے گا اس میں کٹی ہوئی میچ ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے یہ لہسن پاورڈر ہے دھر ٹی بل سپون جائے گا اس میں ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون اور لال میچ پاورڈر بھی ایک ٹی سپون ڈالیں گے گرامہ سالہ پاورڈر آدھا ٹی سپون چاہیے ہوگا ہمیں دھنیا پاورڈر ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے نمک ہز بزر کا جائے گا تو تمام مسالوں کو ہم اچھی طرح مکس کر کے مچھلی پر لگائیں گے مچھلی کو کم سے کم ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھنا ہے اگر آپ اوور نائٹ کے لیے رکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے تو ہم نے ایک پیالہ لیا اس میں املی کو اچھی طرح مسال کے اس کا بیچ پھیک کر اس کا گودر پانی کے ساتھ ڈالا پھر اس میں بیسن کو ہل کر لیا ہے بیسن کو پہلے چھان لیں پھر ہل کریں اس میں اب ہم مسال اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے لیسن پاورڈر ڈالا ہے آپ اس کی جگہ فریش لیسن کو پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اجوائن پاورڈر اس میں گیا لال مش پاورڈر ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ڈالیں گے یہ زیرہ پاورڈر گیا دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال کر ملکو ٹی وی میج ڈال دی ہم نے نمک ڈال دیا اب دو ٹیبل سپون آئل ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر لیں یہ مسالہ بلکل تیار ہے کہ ہم اسے مشلی پہ لگا دیں تو مشلی پہ ہم نے مسالے کو لگانا شروع کیا ہے مشلی میں جو کٹ لگائے ہیں اس میں بھی یہ مسالے کو اچھی طرح بھڑ لیں تاکہ جو تمام مشلی پہ جو مسالہ اچھی طرح لگ جائے یہاں ہم نے مسالے کو تمام مشلی پہ اچھی طرح لگا دیا ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے اور اگر آپ اوور نائٹ رکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے جتنی زیادہ آپ اسے میننشن کے لئے رکھیں گے اتنا اچھا جو ہے مسالہ اس میں لگے گا اور مشلی اچھی طیار ہوگی تو آدھے گھنٹے کے بعد مشلی کو ہم نے تلنا ہے تلنے کے لئے ہم نے یہاں لوہے کی کھڑائی استعمال کی ہے تیل کو اس میں ڈالا اور اچھی طرح گرم کر لیا گرم تیل میں ہم اس مشلی کو تل رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ تیل اچھا گرم ہونا چاہیے دونوں طرف سے ہم مشلی کو اچھی طرح تل لیں گے اس طرح مشلی تلنے سے بہت ہی کرسپی تیار ہوتی ہے تو ہر طرف سے سے گولڈن کرنا ہے مشلی کو اور جب یہ تل جائے تو تیل کو اچھی طرح چھان کر نکال لیں اسی طریقے سے تمام اچھلی کو تلنا ہے تو ایک ایک کر کے ہم تمام اچھلی کو اسی طریقے سے تل لیں گے دونوں طرف سے تل کر تیل سے اچھی طرح نکال لیں گے چھان کر منطورا ہے اور باش نکال لیں گے چھان کرسکم چھانا ہے چھانا ہوتا ہے چھانا ہے چھانا ہے چھانا ہے چھانا ہے کہا جاتا ہے کہ لاہوری فش فرائی جو ہے وہ سرسوں کے تیل میں تلیں لیکن آپ کوئی سا بھی کوپی وائل استعمال کر سکتے ہیں ستلنے کے لئے تو لی جی ناظرین بہت ہی مزیدار لاہوری فش فرائی ہماری تیار ہے اسے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہاں ہم نے فرائیڈ رائس کے ساتھ اسے بنایا ہے تو آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ کھائیں اور چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی اسے کھایا جا سکتا ہے جس طرح بھی کھائیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو ضرور بنائیں اس لاہوری فش فرائی کو اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ شکریہ جویر جس بس جنب 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 موسیقی